اس کی اوپر جو خاص بات ہے یہ دیکھو یہ بیٹس ٹائم میں ویلڈنگ کا رواج نہیں تھا اور اس ٹائم ڈریکٹ یہ نرٹ بیچ میں لگائے جاتے تھے یہ دیکھو یہ وہی لگے ہوئے ہیں اور اندو ہے اس کی والدہ کا نام ہے چندن بنینے بہت اچھی تھی وہ ہمارے ساتھ جب ہم وہاں سے نکلے ہیں تو وہ آنے نہیں دے رہے تھے کیم پاکستان نہ جاؤ یہ ہے دوستو وہ ریلوے سٹیشن جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہندو مسلم اور سکھ کٹھے سفر گیا کرتے تھے یہ اوپر چیک کریں تو اوپر لکھا ہوا ہے پی ڈبلی او آر ملتان سٹی اور یہ بریٹس ٹائم کا بنا ہوا ہے یہ ریلوے سٹیشن یہ بہرونی اس کا حصہ ہے اب چیک کریں اس کی جو پیٹرن ہے انٹوں کا اور جو ڈیزائننگ ہے بیچ میں وہ چیک کریں اور اس کے نیچے آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے جی پاکستان ریلوے یہ ہے جی اس کا ریلوے سٹیشن ملتان سٹی ملتان دوزار چلیں تو دوستو اس پریشی ریلوے سٹیشن کی اندر داخل ہوتے ہیں اوہ نائس سمال کا ہیریٹیج ہے یار اندر داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے جس کے پر نگاہ آ جاتی ہے بھئیہ وہ ہے ٹکٹ گاہ یہ ہے ٹکٹ گاہ آپ چیک کریں کسی دور میں یہاں سے ٹکیں ملا کرتی تھی اور یہاں پر سٹاف بیٹھا کرتا تھا اور یہاں پر لائن میں لگ کے ہندو مسلم اور سکھ اکٹھے ٹکٹس لیا کرتے تھے اور ملکے ہی اس ٹرین کے اوپر سفر کیا کرتے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بریٹس ٹائم کا ہے یہ اسٹیشن بنا ہوا اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے انٹوں کا پیٹرن تو بریٹس ٹائم کی تھوڑی سی بڑی انٹ ہے وہ ہی آپ کو پیٹرن ملے گا اور بیچ میں یہ دیکھیں یہ سفید چونہ اس کے اندر مکس ہے یہ دیکھیں یہ سفید چونہ ہی ہے اس کے اندر مکس اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جی ایرائیہ نامہ اور ان کا ٹائم ٹیبل کتنے بجے گاڑی آتی تھی کہاں کہاں بکتی تھی کون کون سی ٹرینیں آتی تھی اور یہ چیک کریں یہ تھا بھئیہ اسی دور انگریزوں کے ٹائم کا گیٹ لوہر والا بہت وزنی ہے جار بہت وزنی ہے اس کی اوپر جو خاص بات ہے یہ دیکھیں یہ بیچس ٹائم میں ویلڈنگ کا رواج نہیں تھا اور اس ٹیم ڈریکٹ یہ نرٹ بیچ میں لگائے جاتے تھے یہ دیکھیں یہ وہی لگے ہوئے ہیں اور یہ کافی وزنی ہے اور آج بھی ہفتہال اٹیپائی لیکن آپ کو اوریجنل حالت نہیں ملے گا دیزائن دیکھیں آپ اور اسی کے ساتھ کا یہ ہے دوسرا دروازہ اس میں بھی وہی دیکھیں کوئی ویلڈنگ نہیں ہوئی یہ پیٹ لگے ہوئے ہیں نٹ اور یہ تھا جنب آپ چیک کریں میں اس کا ایک آورویو لیتا ہوں یہ دیکھیں ساتھ وینڈوز اسی دور کی یہ لگی ہوئی کلپل کپسو چکی ہے کلپری نہیں ہے لکڑی کا یہ وہی لکڑی تھی بریٹس ٹائم کی تو اب اس کو بند کر دیا گیا ہے اور ملتان کینس کا ایک نیا ریلوی سٹیشن بنایا گیا ہے ملتان چھامنی کے نام سے اور اس سے پہلے یہی تھا ریلوی سٹیشن یہی پہ ٹرینے رکا کرتی تھی اور مسافر جو ہے یہی سجایا کرتے پہ سفر کرنی کیا ہے لیکن اب تو یہ اجڑ گیا اجڑ گیا ہے ہمارا کمال کا ہیریٹیج کمال کا ایسے اجڑ گیا یہ بھی اب پتہ نہیں مصافر کھانا تھا یا کیا تھا اور اب یہ بچوں کے لیے کوس گراؤنڈ ون پکا ہے اب اس کا دیکھتے ہیں باہر والی سائٹ ہائے 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 کیا بات ہے جناب یہ ہے جناب چیک کریں یہاں سے کیا بات ہے جناب ملتان شہر ایسے ایسے ایل پور ہیرو فری کلومیٹر ڈبل ایٹ ایٹ نائی ملتان شہر اور نیچے یہ دیا گیا ہے یہ چیک کریں پاکستان ریل بھئیہ یہ تھا اس کا کیا زمانہ تھا یہاں اور یہ تھا پلیٹ فارم یہیں سے آپ چیک کریں یہاں سے ٹرین آتی ہوگی اور یہ تھا پلیٹ فارم ہندو سکھ اور مسلم یہاں سے اکٹھے اس ٹرین میں بیٹھا کرتے تھے اور اپنے منزلیں مقصود پر جایا کرتے تھے تو وہ کیسا سین ہوگا آپ ایزیوم کریں یقین کریں یہ جو ریل ویسٹیشن ہے نا یہ کئی زمانوں کی داستان سناتا ہے لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اجڑ گیا اسے اجڑنا نہیں چاہیے تھا یہ چیک کریں باقی اس کے بیلڈنگ یہ بھی اسی کا کچھ دفاتر تھے یہی پتہ نہیں چاہیے تھے اثار تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے جیل کی اٹھتے ہیں نا نیچے سے یہ بند ہے پرناہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا چیک کریں آپ اندر شیف کر دیو دوستو آپ عزیوم کریں کسی دور میں یہاں پر سٹال لگا کرتے تھے پرون کی ہوا کرتی تھی چہل پہل ہوتی تھی اور ان سٹالوں میں جو کسمر ہوتے تھے وہ ہندو سکھ اور مسلمان ہوتے تھے لیکن آج یہ ایک خوبصورت سا ہیریٹیج ہم سے کوسوں دور چلا گیا ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا اور وہ جڑ گیا جس کا آپ کے حسنے کو بہت افسوس ہے اور میں تظامیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان ویلیوز کی رسپیکٹ کریں ان کا خیال رکھیں اور اس کو جتنا ہو سکے اس کو سنبھالیں اس ہیریٹیج کو اور یہ جو آپ سامنے میرے دیکھ رہے ہیں یہ بھائی آپ گودام ہے جہاں پر آج بھی جن مسافر نے اپنا سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہو تو وہ یہاں پر آتے ہیں اس جگہ پر اور اپنا سمان بلٹی کرواتے ہیں اور یہاں سے آج بھی سمان جاتا ہے یہ اب مکمل جو ہے گودام بن چکا ہے اور مال گاڑیوں کے کچھ یہاں پر ڈبے کھڑے ہیں جس میں وہ لوجسٹک شفٹ کیا جاتا ہے اور ایک سے دوسری جگہ پر بھیجا جاتا ہے اوپر آپ دیکھیں پاکستان ریلوے آپ کو یہی دکھائی دے گا یہ دی آپ کو دکھا دیتے ہیں ملتان سٹی اس کا بورڈ لگا ہوا جی اسلام علیکم انکل جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے رئیسو دین اچھا رئیسو دین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ رئیلوے سٹیشن کتنا ہے قرآن آئیش کی ترقی یہ انگریزوں کو دور کا انگریز تیشن ہے بہت پرانا تیشن ہے قدیمی سب سے پہلا تیشن یہی تھا کینٹ والا تیشن بعد میں بنایا پہلے یہی تھا یہاں ان دو مسلمان سارے کٹھے تھے نہیں رہتے بڑا اچھا تیشن ہے اس کو سارا سمان اس کا بیج بیج کے اس کا بیڑا گرک کر دیا اس کو حکومت کو چاہیے اس کو بنائے اس کو نشانی رکھے بہت پرانی نشانی ہے ہماری بہت اچھا وقت گزرا ہے یہاں پہ ہمارا آپ کسی ہندو یا سکھ کو جانتے تھے جو آپ کے دوست تھے یہاں تھے لیکن اب بھی ہیں سکھ تو اب بھی رہتے ہیں یہاں پہ ہندو کو ہندو لیکن ہم انڈیا سے آئیں آپ انڈیا سے آئیں ڈلی سے وہاں ہمارا تعلق ابھی بھی ہے مسلمان ہے کیونکہ رہنے آلے ہم آتے ہم عجرت کر کے جب آئے جب سے دیکھا ہی بہت اچھا بہت اچھا وقت گزرا ہے جو ڈلی سے آپ آئے ہیں وہاں پر کوئی آپ کے دوست کوئی جنہیں آپ پیغام دینا چاہئے ان کا نام لے کے آپ بتائیں گھڑ گامے کے اندر جلا گھڑ گاما سونا کسپا ماں ہماری اویلی ہے ہمارا مکان ہے ماں وحید نام کا میرا چاچر ہے اس مکان کے اندر اور اندو ہے اس کی والدہ کا نام ہے چندن بنینے بہت اچھی تھی وہ ہمارے ساتھ جب ہم وہاں سے نکلے ہیں تو وہ آنے نہیں دے رہے تھے کہ ہم پاکستان نہ جاؤ ہمارا مسلمانوں کا یہ تعلق تھا میرا ماں دادا چودہ گاؤں کا چودہ دلی میں میرا نانا چودہ گاؤں کا چودہ ہمارا بڑا اچھا رہن سانتا اگر ہماری کوئی شادی ہو رہی ہیں کوئی ہماری بچی کی شادی ہو رہی ہے تو ان کے چودری کو بلا کے اندو کے پیسے دیتے تھے وہ اپنا کھانا پکواتے تھے جب ہماری شادی ہوتی تھی تو ان کا چودری آ کے ہمارے چودری ہمارے دادا کو پیسے دیتے تھے پھر ہمارے دادا پورے گاؤں کے جتنے لوگ ہوتے تھے کھانا پکواتے تھے بہن بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے بہت اچھا مال گزرا ہمارا بہت اچھا تعلق گزرا کتنا عرصہ ہو گیا ہے وہاں سے آئے ہوئے تو یہ پیسٹر سال گزر کے تک جب پارٹیشن ہوئی تو آپ یہاں پر آگئے چلے چلے بہت بہت شکریہ انکل جی آپ کا السلام علیکم یہ ہے دوستو انکل جی کی آپ نے باتیں سنی ہوں گی بڑے غم زدہ تھے بڑے غمگین تھے وہ باتیں بتاتے ہوئے اور بڑے ایموشنل ہو گئے تھے تو بس فیلنگ سٹھی نا ان کی ان کی یادیں تھیں ہندوستان میں یہ ہے اوڈ ایموشنل جنہوں پر ایک وقت میں رون کے چہل پہل اور ستال لگا کرتے ہیں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں لیکن آج یہ بڑے اس کی چہل پہل اور رون کے ختم ہوئے کیونکہ ہندو اور سکھ موکری یہاں سے جا چاہتے ہیں لیکن میں درامیوں سے ریکویب کروں گا کس ہیریٹیج کا خیال کریں اس کی ریسپیکٹ کریں کیونکہ ہیریٹیج یہ آپ کے ملکہ سرمایہ ہیں اور اس کو چاہیے اندرامیوں کو اس کو خیال رکھیں تو اگر کوئی سجیشن دینا چاہے مجھے کیجئے اگر کمنٹ میں اس ویلوگ کو اب اینڈ کرتا ہوں تو تھانکس فور واتنگ دس ویڈیو پاکستان پہندہ بار